اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جن کی نیمتیں ہمارے اور آپ کے کھانوں میں موجود ہیں تو دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا چکن پلاو جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چاول اکتم کھیلے کھیلے بنیں گے تو چلیے آج کی رسیپی شروع کرتے ہیں رسیپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک گڑاہی میں آدھا کپ آئل ایڈ کر لیا ہے جیسے ہی ہلکا سا گرم ہوگا تو کچھ کھڑے مسالے اس میں ڈالیں گے ایک تیز پتہ دو بڑی الائچی ایک ٹی سپون زیرا جائے گا دس سے بارہ آدد کالی میرچیں ایک پیسٹ ہم یہاں پر دارچینی کا اس میں ڈالیں گے اور چار سے پانچ ادد اس میں لونگ ڈالیں گے اب تمام مسالوں کو آئل میں ہم نے تقریبا 15 سے 20 سیکنڈ کے لئے اچھے سے کر کر آنا ہے یعنی کہ آئل میں ان کا فیور اچھے سے آ جائے تو تب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے تو میرے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس ہیں میں نے ان کو باری کاٹ لیا ہے اور ان کا کچھا پر ختم ہونے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے ہم نے اس کا کلر ڈاک نہیں کرنا جیسے ہی اس کا کچھا پر ختم ہو جائے گا تو ہم یہاں پر اس میں چکن ڈال دیں گے تو چکن کے ساتھ میرے پاس یہاں پر آلو بھی ہیں یہ تین درمیانے سائز کے آلو ہیں ان کو میں نے دو دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور آدھا کلو چکن ہے دونوں چیزوں کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ان کو بھی ہم نے اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لینا ہے جیسے ہی چکن فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے یہ دو ٹیبل سپون میرے پاس لہسن اور ادرک کا فریش والا پیسٹ ہے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اس کو بھی دردرہ سا پیسٹ ہوا ہے فریش والا ہے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے اور اب ہم نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ تک اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے چاکہ ان کا کچھا فلیور ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ٹیماتر ڈالیں گے تو دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو اب ہم مکس کر لیتے ہیں تو اس ٹیماتر کو پکنے کے لیے ہم نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ تک اس کو کور لگا دیں گے تاکہ اچھے سے ٹیماتر سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اس کی ایک بار اچھے سے ہم مکسنگ کر لیتے ہیں تو سبھی چیزوں کی نا تقریباً دو سے اٹھائی منٹ تک اچھے سے بھنائی ہو چکی ہیں تو اس میں کچھ مسائلے ڈالتے ہیں ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم نمک ڈالیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آدھا ٹیبا سپون اس میں ہلتی ڈالیں گے آدھا ٹیبا سپون اس میں پیسا ہوا دھنیا جائے گا اور آدھا ٹیبا سپون ہم اس میں لال میچ کا کاؤڈر ڈالیں گے اور ایک ٹیبا سپون ہم یہاں پر کٹی ہوئی لال میچ ڈالیں گے تو ان سبھی مسائلوں کی جو کوانٹیٹی ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسائلوں کی اچھے سے بھنائی کر لیں تو مسائلوں کا بھی کچھا فلیور جو ہے وہ ہم ختم کر لیں گے اچھے سے بھنائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں املی کا پلپ ڈالیں گے یہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبا سپون میرے پاس املی کا پلپ ہے اس کی گھٹلیاں ہم نے نکال لی ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ چکن فلاو کا بہت ہی زبردستہ فلیور آئے گا ایک دم ہلکا ہلکا سا کھٹا فلیور آئے گا بہت ہی مزے کا لگے گا جیسے ہی سبھی چیزوں کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے گی ہم اس میں پانی ڈالیں گے میں یہاں پر اس میں ڈھائی گلاس پانی ڈالوں گی ڈیر گلاس میں نے چاول دیئے ہیں ان کو میں نے 20 سے 25 منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا تو پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب چمر کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کر لیں گے اور پانی میں اوبار آنے تک ہم اس کو کور کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے پانی میں اوبار آنا شروع ہو چکا ہے اور اس ٹیج پہ ہم اس میں چاول ڈال دیں گے تو چاول ہم نے جو پھگو کے رکھے تھے اس کا سارا پانی نکال دیا ہے تو اب ہم چاول اس میں ڈال دیں گے تو میں یہاں پر کائنات چاول استعمال کر رہی ہوں آپ کو جو بھی چاول پسند ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے چاولوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تین سے چار عدد ہری مرچے بھی ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تو یہاں پر دیکھئے چاول ہمارے پکنا شروع ہو چکے ہیں اس ٹائم پر بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ایک دم سارے گھر میں خوشبو اس کی پھیلی ہوئی ہے اتنے مزے کا یہ پلاو بنتا ہے تو یہاں پر ہم اس میں ایک لیمن جوز ڈالیں گے اس کے ساتھ چاول بہت ہی کھلے کھلے سے بن کر تیار ہوں گے ہلکی ہاتھ سے اس کی مکسنگ کریں گے اور اب ہم اس کو رنوں کا پانی ڈرائی ہونے تک ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیل منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو یہاں پر دیکھئے اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے بس تھوڑا سا اس میں پانی باقی ہے تو اب ہم چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اس کے ساتھ بہت اچھا سا فلیور آتا ہے چاولوں میں تو اب لڈ کو رمال کے ساتھ کور کر کے ہم نے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر اس کو دم لگا دینا ہے تو یہاں پر دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کا دم کھول دیتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سے کشبودار ہمارا چکن بلاو بن کر کے تیار ہو چکے ہیں تو چاولوں کو ہلاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاول اکتم کھیلے کھیلے بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو ہم نے اس میں نہ کوئی بھی اکسرا مسالہ نہیں ڈالا بس جو گھر میں موجود ہوتے ہیں بیسیک سے مسالے ان کا ہی اسمال کیا ہے اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا ہمارا چکن بلاو بن کے تیار ہو چکا ہے تو آج کی ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کریے گا تو فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں جمیلہ شفیچن کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ